نمشکر دوستو میرے پام ریڈنگ چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو کرپی کر کے چینل کو سسکرائب کر لیں بیل آکن کو پریس کر دیں تاکیر نوڈیفکیشن آپ کو مل جائے تو چلیئے شروع کرتے ہیں ان کا کوشن اس پرکار ہے ورطمان سمیہ میں ہی اپنا بزنس کر رہی ہے آگے کے جیون کے بارے میں جاننا چاہتی ہیں اتلی پر کیا اچھی خراب مہستہ بنی ہے اس مہاتپونہ وشہ پڑ بھی جاننا ہے اور آگے کا جیون کیسا رہے گا اچھا رہے گا کہ خراب رہے گا اس مہاتپونہ وشہ پڑ بھی جاننا ہے تو آپ بالکل چینل نہ رہے آپ کے کوشنز کو ہم نے گہرائی پروبک سن لیا ہے اب بتانے کا کوشش کروں گا جو بھی آپ کے ہاتھ پر پوزٹیوٹی ہوگی جو بھی آپ کے ہاتھ پر نیگٹیوٹی ہوگی اور وشہ پر مہاتپونہ طریقے سے بات کرتے ہوئے آپ کو بتائیں گے اب ہم سمجھائیں گے اگر میں پوزٹیو چیز کی بات کرنوں تو definitely ہاتھ پر پوزٹیوٹی ہے بہترین پوزٹیوٹی ہے ایسے ویکتی اپنے دم پر سفلتہ کو پرابت کرتے ہیں ترقی کو پرابت کرتے ہیں پرگتی کرتے ہیں جیون میں زبات میں کوئی سندہ نہیں ہے تو آئیے دیکھتے ہیں پوزٹیوٹیو چیز تو اگر آپ کو میں پوزٹیوٹیو چیز دکھاؤں تو یہ ایک اسپسٹ دکھ رہی ہے سوری ریکھا جو کہ بالکل سامانے نہیں ہے یہاں سے ایک ٹرینگل اگر کسی پرکار سے سوری پرابت پر ٹرینگل دکھ جائے سوری ریکھا کے ساتھ ٹرینگل دکھ جائے سکوائر دکھ جائے فش دکھ جائے تو یہ اکاسپنگ در علاو کرانے کے شڑی میں بہت مہتپون یوگ مانا جاتا ہے یہاں سے بھی ایک ٹرینگل دکھ رہا ہے مجھے بہت بڑی ہے یہاں سے ایک اور ٹرینگل ہے مطلب اس پرکار کی تربج جائیسی آکرتی چتربج جائیسی آکرتی سم چتربج جائیسی آکرتی آپ کو دھنوان بناتے دھنالاو کراتے ہیں یہاں سے بھی ایک دیکھ لو یہ والے جو لائنس ہیں یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں پڑیواری سکھ سانتی یا پھر کہہ لو کہ پڑیوار میں دھناغمن کی ستتی کو یہ بتا رہے ہیں مطلب اس کیس میں ذاتک کے جیون میں دھن آتا ہے پڑیواریک سپورٹ ہوتا ہے پیترک سمپتی کا ساتھ ہوتا ہے اس کے بعد اگر میں آگے دیکھ لوں اگر میں پوزیٹیو چیز کی بات کر رہا ہوں تو ایک پارٹیکولر سمیں کے بعد یہاں پر دیکھ لو ایک مسٹریوس کراوز بھی بن رہا ہے آگے بھی یہ باگیرے کا بڑی اچھی ہے تو باگیرے کا میں بھی کوئی کنٹو پرنٹو والی بات نہیں ہے باگیرے کا بھی بڑی اچھی ہے مطلب اگر جیون کے انتیم پڑھا میں ترشول جیسی آکرتی بنی ہے تو دو چین چھتر سے دنلاف کی ستتی کو یہ بتا رہا ہے اس کیس میں ذاتک کا دو تین چھتر سے دنلاف ہوتا ہے مطلب اگر ترشول جیسی آکرتی ہے مطلب آپ کو ایک چھتر سے نہیں دو تین چھتر سے آپ کے جیون میں پیسے آئیں گے جہاں تک چیزوں کو یہ سمجھا جا شکتا ہے جانا جا سکتا ہے دیکھا جا سکتا ہے چلیے یہ تو ہو گئی بات اب اگر ہم آگے دیکھ لے اور چیزوں کو تھوڑا سر سمجھ لے گہرائی پروق تو وہ بھی میں آپ کو دکھانا ایک بہم بتانا چاہوں گا جیبن ریکہ یہاں پر سے آکے رک گئی اور آگے یہ ایک برانچ ہے تو یہ جیبن ریکہ کا کار کر جائے گی اگر جیبن ریکہ اس پرکار کسی ویکتی کہتے لے پر ہو تو درنے کے پرشان ہونے کیا ہو شکتا نہیں ہے کیونکہ یہ یہاں پر آکے رک رہی ہے اور یہاں پر سے ایک اور ریکہ بر رہی ہے تو یہاں پر سے کوئی دکھت والی بات نہیں ہوتی کوئی پرشانی والی بات نہیں ہوتی اس کیس میں جیبن اچھا ہی بیٹتا ہے اس کیس میں جیبن اچھا ہی رہتا ہے کیونکہ یہ ٹوٹی جیبن ریکہ نہیں ہے پھر ابھی اپنے سنتوشٹک لئے آپ کنڈلی سے اس چیز کو ویریفائی کر سکتے یا کروا سکتے ہیں اس میں کوئی خاص دکھت والی بات نہیں ہے لیکن یہ نیگٹیو اوستحہ نہیں مانی جاتی ہے اگر اس کے بعد کوئی ریکہ نہیں ہوتی تو پھر نیگٹیو مانی جاتی ہے لیکن اس کے بعد جب ریکہ ہے تو کوئی خاص نیگٹیو چیز نہیں بتائی جائے گی اس کے دوارا کوئی خاص نیگٹیو چیز نہیں مانی جائے گی اس کے دوارا آگے اگر میں دیکھو تو یہ منگل ریکہ بڑی اچھی ہے تو بچاک کراتی ہے لگ بگ لگ بگ ساری پلانیٹ سچے کنڈیسنز میں تو یہ ایک پرکار کی راجوکارہ کستیتی ہوئی عوستہ ہوئی اس کیس میں ذاتک کا جیون بہت کمفورٹیوٹی کے ساتھ بیٹھتا ہے اب ان کے پرشنے بہت زیادہ تھے یہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتی ہیں اس کے لئے انہوں نے پریاس کیا ہے تو جو انہوں نے ویپار کا شروعات کیا اس ویپار میں کتی سارتھکتہ دکھ رہی ہے اور ویپار سے کتنا دھنلاف ہوگا اس مہتپونہ وشہ پر ان کو جاننا ہے تو آپ بلکل چنتہ نہ کریں میں نے اس چیز کو سمجھ لیا ہے اب دیکھیں ویپار کی ریکھا آپ کے ہاتھ پر بند رہی ہے یہ والی دیکھو اب بھی اس پرکار سے جب یہ بدھر ایکہ اس پرکار سے ہو تو یہ بہت سٹیک ریکھا نہیں مانے جاتی مطلب اس کا ارث یہ ہوا یا تو ذاتک کو بہت بہت نقشان لگنا ہے یا اگر ذاتک بہت دن سے ویپار کر رہا ہے تو ان کو نقشان لگنا ہے یا دوسرا انہوں نے ویپار شروع کیا ہے تو ریکھا بند رہی ہے مطلب ان کا ابھی ویپار شروع ہی ہوا ہے اور یہ ریکھا ابھی بند رہی ہے اس کو ہم اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں چلیے یہ تو ہوگی پہلی بات دوسری بات اگر ہم کر لیں چونکہ بھاگی ریکہ آپ کے جیون کے انتیم سمجھ تک ہے تو بھاگی کا آپ کو سپورٹ ملے گا بھاگی کا ساتھ ملے گا بھاگی شالی ہوتے ہیں ایسے وقت اور ان کو بھاگی کا اچھا خاصا سپورٹ اور ساتھ ملتا ہے چلیے دو مہاتپون چیز دو مہاتپون پہلو یہ سمجھ میں تو آگئے اب جیون ریکہ ساگی کے لائف کو ہم کلیر کریں گے تو یہ ہوگئی مائنڈ ریکہ یہ سب کچھ پرگتی کی ریکہ تھی جیون میں پراغرس ترقی کو بتاتی یہ لگبگ 20 ورس کے آس پاس بھی تھی آگے میں جیون ریکہ بڑھی ایک لگبگ آپ کے 24 ورس کے آس پاس تھی یہ بھی ایک پرگتی کی ریکہ تھی 26 میں دکت تھا 27 میں ترقی تھی 28-30 میں تھا 32 میں تھا آگے بھی جیون ریکہ بہت بڑھی 30 کے بعد بھی اچھا سمجھ ہے اور یہ continue پھر چل رہا ہے یہاں سے ایک پریورتن ہوا ہے تو یہ جیون ریکہ کا پریورتن ہے کچھ پرگتی کی ریکہ کے ساتھ ہی ہے جو کہ آگے بھوشی میں بھی آپ کے ساتھ ہے مطلب ابھی آپ کی آئیو ہے لگبگ بھی 40 ورس کی تو وہاں سے جیون ریکہ مجھے ٹھیک دکھ رہی ہے پریورتن آپ کو 50 ورس کے آس پاس دیکھنے کو ملے گا بڑا پوزٹیب پریورتن اس کے بعد آپ جیون میں نرنتر ترقی کریں گے کچھ ویدیسی درتی سے دنلاب کی بھی ریکہ ہے یہ ریکہ اگر کسی ویکٹی کہتے نہیں پرابستھت ہو تو ویدیسی درتی سے دنلاب بھی ہوتا یہ ریکہ کی شپیشلی ہم بات کر رہے ہیں تو آپ کے ویپار دور دراز تک فیالے رہ سکتے ہیں یا فیال سکتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے اور آپ کو اس کے رگارڈک دھنلاب جیون پر ہو سکتا ہے لگبگ لگبگ سارے پلانیٹس اچھے کنڈیسنز میں ہیں تو راجیوکارہ کسیتی ہے کمفرٹیبل لائف تو اس کیس میں رہتی ہے کمفرٹیبلٹی میں کوئی خاص دکت نہیں ہے خوب کمفرٹیبل طریقے سمجھ جیون کو بتاتے ہیں چلیے یہ تو ہو گئے ان کی پوزٹیبلٹی نیگٹیبلٹی اب نیگٹیبلٹی کیا ہے نیگٹیبلٹی میں تھوڑا برشپتی گر بڑھتا ویوہیک جیون میں تناو اتپنے جرور ہوتا ہے ویوہیک جیون میں تناو کا سامنا کرنا پڑتا ہے ریکوگنائز کم کیا جاتا ہے یش پرابتی میں کمی ہوتی ہے اس کو ہم سممان کہتے ہیں وہ سممان میں تھوڑی کمی ہوتی ہے بعد باقی تو کوئی دکت نہیں ہے بعد باقی تو آگے جیون اچھا ہے اور جو آپ نے ویپار شروع کیا ہے اس کو لے کے آپ کی بھاگی لے کا بڑی اچھی ہے جیون کے انتیم سمیں تک ہے تو بھاگی کا آپ کو بہتر سپورٹ ملے گا بھاگی کا آپ کو بہتر ساتھ ملے گا اب ان کہتے ہیں کہ جنر ادھیان کے طرف ہم چلیں گے چیزوں کو سمجھتے ہیں تو یہ ہو گئی آپ کی سکوائر اسپان لگ بگ لگ بگ سارے پلانٹ اچھے کنڈیسٹس میں ہیں تو یہ ایک پرکار کی راجیوک کارک ہتے لی ہے جب ہی سپورٹ چاہیے جیون پر مل جاتا ہے ڈزائرز کے اچھے لائن ہے تو بہترمہ کانچی ہے سٹرانگ اچھا شکتی سٹرانگ ترک شکتی سٹرانگ اچھا اور ترک شکتی کے مالک ہے سمجھداری کے لیوپ کافی اچھی سمجھدار ہے فنگر پر کریر ایک ہاں اینڈکیٹ کر رہی ہے دل کے بڑے اچھے بیکتی ہے اٹھنڈکر اچھی دارمی کا آسا سیٹر فنگر لمبی ہے تو مہنتی ہے سوری فنگر امت کو بتا رہا ہے بدھر فنگر فرش فرنس کے اوپر ہے تو کمیونکیسن سکل وائز بھی بہت بربل فنگر لمبے کھڑے ہیں تو اچھے کریٹیوٹ یا اچھے سٹرانگ ڈیفینٹلی ہوتا ہے اگر آگے دیکھ رہا ہے ایک سکوائر بڑھ رہا ہے چھتیس کے بعد جیون بڑھیا بتا رہا ہے پر اپکاری ریکھا ہے سب کے لئے کرنا چاہتے ہیں یہاں سے دواب ہے تو تھوڑا سٹرگلز پریشانی یا اشپرابطی میں کمی اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے مائنڈ ریکھا اچھی ہے دماغ کے تیز ہے اردہ ریکھا کافی اچھی سٹرانگ اردے کی مالکن ہے وشنو یوک کا فورمیشن روٹین کو فالو کرتی ہے بیلنس اچھا دل دماغ کی بہتاں دروست ہے یہاں سے دواب ہے تو کافی مہنتی جیون کے انترم سمیں تک باگی ریکھا ہے تو باگی کا ساتھ اور وکاس تو ملے گا ہی دو تین برانچز کے ساتھ ہے مطلب دو تین اچھے تر سے ذاتک کے جیون میں دن الاب ہوتا ہے تو دن کمائی کو لے کے وشنشن والی بات بھی نہیں ہے لائن اف ایجوکیشن اچھا ہے تو بہت سمجھدار ہے گزب کی یہ سوری ریکھا اس سوری ریکھا پر ایک ٹرائنگل سائن کیا بات ہے یہ تربج بھی آپ کو دنوان بناتا ہے یہاں سے بھی ایک اور ٹرائنگل یہاں سے بھی دکھ رہا ہے ایک مسٹریوس کلاؤز دیسی آکرتی ہے کیا بات ہے زبردست یہاں پر ایک اور لائن ہے تو یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ ذاتک کو پیتھک سمپتھی کا بھی اچھا ساتھ ملتا ہے یہاں سے بھی کچھ لائنس آپ کے دکھ رہی ہے جو کہ آپ کے جیون میں یاتراؤں کو بتا رہی ہے بدھ پر کری ریکہ ہے دماغ تیج ہے سن مڑھ کری اچھے تو بدھے ویک سے کارے کرتے دوڑو منگل بڑی ہے انرجیٹک ہے پراکرمی ہے سمڑ پتھ یہ باگی ریکہ کا کارے کر رہی ہے لیکن چھتیس کے بعد زیادہ بہتر باگی ریکہ رہے ہیں یہ ابھی تو میں اس کو جیون ریکہ کا پرگتی کا ریکہ ہی مان رہا ہوں یہ سب بھی کچھ یاترہ کے یوگ تھے توری بدھے ریکہ اور سارتک ہو جائے پھر تو مزا آ جائے گا باقی چندرمہ اچھا ہے کچھ یاترہوں کے یوگ جیون پر بنے اس کیس میں یاترہیں بنی رہتی ہیں چندرمہ پربل ہے تو جیون پر دن کی آگمان بھی بڑی اچھی رہتی ہے تو یہ تھا ان کے دلی کا پونتہ ویشلیشن اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند ہے لائک کر دے کمن کنے سسگرائب کر دے اگر آپ وکتی کا دروپ سے میں ساس تلے کا رکھا کے صحیح جانکاری پر آپ کنا چاہتے ہیں ہمارا ووٹس اپنا ڈسکیشن مل جائے گا لے کے آپ سمپرک کر سکتے ہیں دھندیوار